بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملی کافلوں کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائننگ انفارمیشنی پیر فارم سے آج میں آپ کو آٹو لپس کی ایک کمانڈگ میں تعلق بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ اپنے کوارڈنیٹس ایکس وائی زیڈ کے ڈیٹے وغیرہ کو اپنے پلان کی اندر آپ ڈرا کر سکتے ہیں اس کی مدد سے آپ نارتنگ اسٹنگ الیویشن پوائنٹ نمبرز وغیرہ لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹاپ اوپ گرافی کا کوئی ڈیٹا ہے جس کے اندر آپ کے پاس پوائنٹس پڑے ہوئے ہیں پوائنٹس کی مدد سے آپ کے پاس ان کو آپ نے ان کے کوارڈنیٹس نارتنگ اسٹنگ یا الیویشن وغیرہ ڈرا کرنے اپنے پلان کے اوپر تو ایک کمانڈ کی مدد سے لپس کمانڈ کی مدد سے آپ اس کو کو کیسے ڈرا کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی سینٹر لائن وغیرہ ہے اس کے کوارڈنیٹس وغیرہ آپ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے مطلق پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ آرٹوکائٹ کو سب سے پہلے اوپن کر لیں اور اے پی لوڈ اپلیکیشن اس کی شارٹ کی ہے آپ اس کو ادھر سے کلک کریں تو آپ کے سامنے ایک ٹیپ اوپن ہو جائے گی جس کے ادھر آپ نے لپس کمانڈ کو ایمپورٹ کرنا ہوتا ہے لوڈ کرنا ہوتا ہے یا اس کی دوسری کمانڈ آپ ادھر سے ٹولز کے اندر آ جائیں تو آپ دیکھیں گے ادھر آپ کے پاس لوڈ اپلیکیشنز کا فارمیٹ آہ اپشن آ رہا ہوگا آپ اس کو ادھر سے کلک کر لیں یہ نیچے آپ کو ادھر بریف کیس بنا ہوگا آپ ادھر سے اس کو کلک کر دیں تو آپ کے سامنے ٹاپ اپن ہو جائے گی جس کے اندر آپ نے لپس کمانڈ کو لوڈ کرنا ہے اٹو کا اٹو کو بھی آپ کلوز کر دیں اور کلوز کرنے کے بعد نیو ڈرینگ کو آپ اپن کر لیں نیو ڈرینگ کو اپن کرنے کے بعد نیو ڈرینگ کو اپن کر لیں یا یہ یہ جس پاکً ٹاپو کو فائل کو جس ٹاپو گرافیکل فائل کو آپ اس کے کوارڈنیٹس وغیرہ نکالنا چاہتے ہیں تو وہ ادھر سے فائل کو آپ ادھر سے ڈائریکٹ اوپن کر لیں اوپن کریں گے تو یہ دیکھیں گے یہ میرے سامنے ایک ٹاپو کی فائل پڑی ہوئی ہے جو کہ اس میں ایکس وائز ایڈ ڈسکرپشن اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کے سارا کوئی لگا ہوا ہے تو ان پوائنٹس کے اوپر تو اس کے مطالق میں آپ کو اس کے اندر بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کے کوارڈنیٹس کو کیسے ڈرہ کر سکتے ہیں یہ تھری ڈی پوائنٹس ہیں میرے پاس ایکس وائز ایڈ کے ادھر سے ان کی لیرز وغیرہ کو میں آف کر دیتا ہوں جو میرے پاس پرانی بنی ہوئی ہے تو اس کے بعد ادھر سے میں ایجسٹ پوائنٹس کو آن لینے دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کمانڈ بار کے اندر آ جانا ہے اوپر اس کی سیٹنگ کر لینی میں کتٹ کرنے کے بعد کمانڈ بار پھر آنا کے بعد کمانڈ بار کو پر آنا ہے اور key ام آپ نے up کرنا ہے یہ آپ کی جو فائل ہوئی گی lips کی یہ Keyom کی نام سے چلے گی آپ نے submar TJ cái مانڈ بار میں type کرنا دو یہ آپ سے سب سے پہلے پوچھا کہ select first point تو آپ نے جسے first point کو select کرنا ہے snap کے اندر آ جائیں اور nodes کو سیان کر دیں کرنے کے بعد آپ نے جسے first point کو آپ نے در کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے tab bar کے اندر command bar کے اندر second پوائنٹ کی مطلق پوچھ رہا ہے آپ نے سیکنڈ پوائنٹ کو ادھر سے کلک کر دینا ہے اس کے بعد انٹر دی پوائنٹ نمبر اپنے پوائنٹ نمبر ادھر دے دینا ہے کوئی بھی آپ پوائنٹ نمبر دے سکتے ہیں وان ٹین ساؤزن ٹو ہنڈیڈ جتنا بھی ہے تو ادھر سے میں وان کا دے دیتا ہوں اس کے بعد بھی آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کلک اپوزٹ لیفٹ کارنر جیدر آپ یہ کوئیڈنیٹس کو ڈراغ کرنا چاہتے ہیں ادھر سے اس کارنر کو آپ سیلک کر دیں تو آپ اپنے پلان کے اوپر لیفٹ یا رائٹ جیدر بھی آپ کو ریزنیبل جگہ ہے تو آپ ادھر کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے دیکھیں گے یہ ایک ٹیبل ڈراغ ہو جائے گا جس کے اندر آپ کا پوائنٹ نمبر اور الیویشن کا ٹیب ہوئے گا نیچے ان کے پوائنٹس نمبر اور ان کی دونوں پوائنٹس جو ام نے سیلیکٹ ٹی ہیں ان کی آ جائیں گے اور اس کےorf تیبل وغیرہ بھی ایسے اس کے بعد آپ نے اور کو دوبارہ قلک کر دینا اور ادھر سے اپنے پوائنٹس کو جو جنرین سے پوائنٹس کو آپ ادھر سے ان کی وائلوس وغیرہ لکھنا چاہتے ہیں ایکس وائی زیڈ وغیرہ تو ادھر سے آپ ان پوائنٹس کو آپ ادھر سے کلک کرتے جائیں تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے لیفٹ سائید کے اوپر آٹومیٹکلی ٹیبل کریئٹ ہوتا جا رہا ہے اور اس کے اندر اس کی ویلیوز وگر آتی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی لینڈ بھی ادھر سے ڈرہ ہوتی جا رہی ہے اور در ان لینڈ کے اوپر ان کے پوائنٹس نمبر بھی ادھر سے شو ہوتے جا رہے ہیں تو آپ اسی طریقے سے آپ جس پوائنٹس کو کلک کریں گے تو اس کا آپ کو لیفٹ سیڈ کے کانر جو آپ نے ایک دفعہ سلیک کر کے بنا دیا تھا اس کے اوپر اس کے پوری ویلیوز آتی جائیں گے آپ اپنے ٹاپوگرافی پلان جو آپ کا پاس ایکس وائی زیڈ ہے پلان اس کی مدد سے آپ جون جون سے بھی کوائنٹس جس پوائنٹس کے بھی آپ کو چاہیئے وہ آپ ادھر سے کلک کرتے جائیں اور اس کو ان کے کوائنٹس کو آپ ادھر سے اس کو لیتے جائیں تو یہ آپ کے سامنے اس طریقے سے اس کا ٹیبل ادھر کریئٹ ہوتا جائے گا لیفٹ سائیڈ کے اوپر تو یہ آپ کے سامنے میں آپ کو کر کے بتا رہا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ پورے کا پورا ٹیبلز اسی نمبرز کے ساتھ اس کی اس ٹیم نارتھنگ اور الیویشن گریو وغیرہ اور اس کی لینز کی ڈائریکشن وغیرہ بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے تو آپ اس کمانڈ کی مدد سے یہ اسی طریقے سے کلک کرتے جائیں ون سیلیڈ آپ لینڈ بھی ڈراب کی ہوتے جائے گی اور آپ کے لیٹ سائیڈ کے اوپر یا رائٹ سائیڈ کے اوپر ٹیبل کے اندر اس کی کوارڈنیٹس ہو جارہا بھی سامنے آتے جائیں گے بس آپ نے اسی طریقے سے کیوں کی کمانڈ کو انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ نے فرسٹ اور سیکنڈ پوائنٹ کو سیلیک کرنے کے بعد ٹیبل کے جگہ سیلیک کر لینے اور کرنے کے بعد جس جگہ کے آپ کے کوارڈنیٹس چاہیئے آپ کو ان کے ویلیو وغیرہ چاہیئے تو یہ آپ اسی طریقے سے ٹراک کرتے جائیں تو یہ آپ کے سامنے پورا پورا ٹیبل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ادھر سے رائٹ کلک کرنا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کا ٹیبل پورا کمپلیٹ ہو جائے گا سارا اس کی لینز وغیرہ اور اس کی جو ڈائریکشن وغیرہ ہے اس کے ٹیکس وغیرہ وہ سارے ایک لینز کے اندر اور بہت ہی ویزیبل صورتحال میں آ جائیں گے اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے پوائنٹس نمبر وغیرہ جیدہ جیدہ آپ نے کلک کی ہیں جو جو ان سے پوائنٹس کے آپ نے کوائنٹ ایسے لیے ہیں اس کی لینمیٹر ہو جائے گی اور اس کے ساتھ سرکل کے ساتھ اس کے پوائنٹس نمبر بھی اس کے اندر لکھے ہوئے ہوں گے تو آپ اس طریقے سے اس کمانڈ کو یوز کر سکتے ہیں جدہ سے مرضی آپ جو ان سے مرضی کوائنٹ لینا چاہتے ہیں ایکس وائی زائٹ کے تو آپ اس کمانڈ کی مطلب سے لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو مروف کر سکتے ہیں جدھر بھی آپ اس کی جگہ پرنٹ کے ساپ سے رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اس کا اگر آپ سکیل بڑا کرنا چاہتے ہیں یا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا سکیل بھی کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کی ایڈیٹنگ اور اس کی سیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت یوسفل کمانڈ ہے آٹوگائٹ کے اوپر جو کرتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کو لیئرز میں بھی کام کرے گا اسی کوارڈنیٹیڈ لیپس کے نام سے سکیلیر بن جائے گی اس کو آپ آن کریں گے یا آف کریں گے تو یہ آپ کے پاس اسی طریقے سے ہو جائے گا اور ڈیسیبل کرنا چاہیں گے تو ادھر سے یہ ختم ہو جائے گا سارا تو یہ ایک بہت یوسفل کمانڈ ہے آپ اس کو اسی طریقے سے تمہار کر رہے ہیں اسی طرح آپ اگر کسی اور پلان یہ میرے پاس ایک سامنے ہمارے پاس کا یہ پورجیکٹ کپ میں ڈرائیں گے اس کے انتر اگر آپ سینٹر لینس کے کوارڈنیٹس کو وغیرہ کو درہ کرنا چاہتے ہیں ان کی آڈیز کے اوپر فیفٹی فیفٹی کے اوپر ہنڈرینڈ کے اوپر جتنے کے اوپر بھی آپ ان کی کوارڈنیٹس کو لینا چاہتے ہیں تو آپ سینٹو سیم اسی طریقے سے ٹیو ایم ٹیپ بار میں کریں ٹائپ کریں اس کے بعد فرسٹ پوائنٹ اور یہ سیکنڈ پوائنٹ کو آپ ادھر سے سیلیک کر دیں اور پوائنٹ نمبر ایزر انٹر کر دیں کوئی بھی وان ٹین ہنڈر 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 کا میں کر دیتا ہوں اور ادھر سے آپ نے اپنے ٹیبل کے جگہ کو آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا پاس اس چارٹ اور اینڈ پوائنٹ اس کے فرسٹ اور سیکنڈ پوائنٹ ادھر ڈرہ ہو جائیں گے ٹیبل کے ساتھ میرے چینلل کا ضرور سبسکرائب کیجئے تو اسی طریقے سے آپ ادھر سے جن جگہ کے اوپر آپ کو ان کے چاہیے ہیں آپ ادھر سے ان کی سینٹر لائنڈ کے اوپر اس کے اس کو کلک کرتے جائیں گے جیسے ادھر سے اور آپ اپنے رائٹ سائیڈ کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو یہ ادھر سے جیسے ادھر میں ماؤس کی مدد سے کلک کر رہا ہوں تو وہ آٹومیٹکلی ٹیبل ادھر میرا کریئٹ ہوتا جا رہا ہے اس کے اندر پوائنٹ نمبر اسٹنگ نارتنگ کی ویلیوز آتی جا رہی ہیں تو آپ بھی اسی طریقے سے اپنے کوئی بھی پلان کے اوپر کسی بھی ویلیوز کو کسی جگہ کے اوپر بھی لینا چاہتے ہیں سینٹر لائنڈ کی ویلیوز وغیرہ کو ڈراغ کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ آپ اس لپس کمانڈ کی مدد سے فورا اس کو ڈراغ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ادھر سے اس کو رائٹ کلک کریں گا تو یہ آپ کا ٹیبل وغیرہ ادھر بن جائے گا اسی طریقے سے اس کو آپ بنا سکتے ہیں بہت تسانی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ہنڈڈ نمبر اس کے اوپر جو جو سے آپ نے نمبر دیا تھا فرسٹ پوائنٹ اس کے بعد ہی آگے اسی نمبر کے ساب سے چلا جائے گا اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ رہی ہیں میں پاس چھوٹا سا ایریہ ہے اس کے اگر ہم نے اگر آپ بنانے ہیں تو ایک ہی فیل کے اندر آپ اس کو چلا سکتے ہیں کمانڈ بعد میں ٹائپ کر رہے ہیں اس کے بعد پوائنٹ نمبر انٹر کر دیں فسٹ اور سیکنڈ پوائنٹ کو سلیکھ کرنے کے بعد جو کارنر کے اوپر میں کلک کر کر اس کا ٹیبل ادھر سے کریٹ ہو جائے گا اور ادھر سے جو جو سے بھی ایریے کے کوارڈنیٹ ہم لینا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے ان پوائنٹس کے اوپر آپ کلک کرتے جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کا ٹیبل بنتا جائے گا اس کے اندر آپ کے پاس ناردنگ اور اس چنگ دے رہا ہے پوائنٹ نمبر کے ساتھ ایلیویشن ویلیو زیوری زیوری ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس ٹوڈی لینز سے آپ کوئی بھی پوائنٹ اپنے پورجیکٹ کا کسی بھی جگہ کا آپ ٹیبل وغیرہ اور اس کے کوارڈنیٹس وغیرہ ادھر سے لکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کا پاس کام کافی زیادہ ہے تو یہ اگر کام کرتے ہوئے کافی اس کو بھی ٹیم لگ جاتا ہے تو آپ اس کمانڈ کی امیدہ سے اپنا ٹیبل ادھر کوارڈنیٹی ٹیبل کر سکتے ہیں اور اپنے کوارڈنیٹس وغیرہ کو جن پوائنٹس کو اوپر آپ کو چاہیے تو آپ ادھر سے جسٹ آپ نے اس کو کلک کرنا ہے کمانڈ کو لوڈ کرنے کے بعد اور تو وہ آپ کے سامنے اس کے کوارڈنیٹس وغیرہ ادھر سے ڈرہ ہوتے جائیں گے اور اس کی لینڈ وغیرہ بھی ساتھ لگتی جائے گے تو یہ اسی طریقے سے یہ آپ اس کمانڈ کو یوز کر سکتے ہیں بہت ایزی اس کو میں لنک کا اور ڈسکرپشن کے اندر رہ دوں گا آپ ادھر سے کلک کر کے اس کمانڈ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور لوڈ کر کے اپنا کام کو کام کر سکتے ہیں ایسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اسٹنگ نارتنگ اور اس کے ایلیویشن کی ویلیوز زیرو ہے تو اگر آپ کے پاس ادھر ایلیویشن لینا ہے تو آپ کے پاس ایدھر تھری ڈی ایکس وائی زیڈ پوائنٹس ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس ایکس وائی صرف ہیں نارتنگ اسٹنگ ہے تو ادھر سے آپ کو نارتنگ اسٹنگ کی ویلیو دے گا اور اگر ایکس وائی زیڈ ہیں تو وہ آپ کو ادھر سے تینوں کی ویلیو دے گا ایسی طرح آپ کے پاس کوئی ایری آتا ہے آپ جسٹ آپ کا پاس پوائنٹ لگے ہیں ادھر تو آپ جدھر بھی آپ کی ایم کمانڈ کے مطلب سے اس کو لوڈ کریں گے اور دونوں پوائنٹ کو سیلیک کرنے کے بعد اس کا ٹیبل کر دیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ادھر میں پاس کسی قسم کے لی آؤٹ نہیں ہے تو آپ نے ادھر سے جس پوائنٹس کو بھی کلک کرنا ہے تو اس پوائنٹس کے اوپر اس کے ویلیوز آتی جائیں گی اس کے اوپر آپ اسی طریقے سے ادھر سے اس کی لائنز وغیر کوئی بڑا کر سکتے ہیں مختلف طریقے سے اور اپنے پوائنٹس اگر آپ کے لگے ہوئے ہیں تو آپ ان کی مطلب سے ادھر سے اپنا ٹیبل وغیر آپ نہ سکتے ہیں اس کو موو کر سکتے ہیں اس کا ٹیکسٹ وغیرہ بڑا کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو میری لائک کیجئے میرے چینل کا ضرور سبسکرائب کیجئے تو آپ اسی طریقے سے اس کی ورکنگ کر سکتے ہیں یہ بہت useful command ہے اس کا لنک میں description کا اندر رہ دوں گا آپ ادھر سے اس کو کلک کر کے download کا لیجئے اور اپنے دوستو یاروں کو کوئی دیں جن کو اس کی ضرور پڑتی ہے آپ اسی طریقے سے اس command کو use کریں اور اپنا کام آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے اور اس کی ورکنگ کی ٹری ڈی پوائنٹس کی اوپر ہم نے ایکس وائی زیڈ اس کے اگر ہمارے value چاہیے تو وہ ہمارے لیے تو topography کی جو فائل ہوتی ہے ac ssc فائل اس فائل کی مدد سے آپ import کر کے اس کے ایکس وائی زیڈ بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں پاس لپس command ہے سب سے اوپر تو یہ آپ کا پاس qm کے نام سے جو یہ run کرے گی آپ کو پاس یہ فائل اسی طرح جائے گی جساں لکھا ہوا ہے اس کو میانے language کو اس کے change نہیں کیا same to same ہی language ہے آپ اگر اس کو جانتے ہیں تو آپ اس کو use کریں اس کو change کرنا چاہتے ہیں values وغیرہ کو کریں اگر آپ use نہیں کر سکتے اس کو تو آپ اس کو as it is رہ کے اس کا اوپر کام کریں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ